اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ کچھ ٹپس بگنرز کے لیے کہ بگنرز اب سٹارٹ کرتے ہیں کیلغرافی تو کیا مستیکس کرتے ہیں اور ان کو میں کیا ٹرکس بتا سکتی ہوں تو سب سے پہلے جب آپ کیلغرافی سٹارٹ کرنے والے ہیں یا آپ کا شوق ہے سیکھنے کا تو جو بیسک الفیڈز ہیں اس میں کافی ویڈیوز ہوں گے یوٹیوب پہ بھی اور آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بیسک سکھنے کے لیے آپ جو ہے ڈوڈز کے اکورڈنگ سیکھیں جسرا علیف ہے تو وہ سیونڈڈز یا ایڈڈز تک آتا ہے اس کی لمبائی تو اگر آپ ان انسٹرکشنز کو دیکھ کے لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی گررافی آ جائے گی تو سب سے پہلے یہی سٹیپ ہے کہ آپ کو لیٹرز اچھی سے لکھنا آنے چاہیں گے علیف سے یاد تک اس سے پہلے اگر آپ کو کلم پکڑنا مشکل لگ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ ڈبل پینسل کے ساتھ ٹرائے کریں جب آپ کو ڈبل پینسل کے ساتھ لکھنا آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے کلم یوز کرنا بہت ایسی ہو جائے گا اور ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کلم یوز کرنے آتا ہے تھوڑا بہت تو آپ کیا کریں پہلے نیچے سکیچ کر لیں ڈبل پینسل سے جو آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ پتاؤ کہ کہاں پہ کیا چیز آپ نے لکھنی ہے لکھتے ہوئے جب آپ ڈریکٹ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ نے پہلے سب سے پہلے کہا کرنے ڈبل پینسل سے سکیچ کرنا ہے کہ آپ نے کیا آیا لکھنی ہے اور اس کے اوپر آپ جب کلم اپلائے کریں گے تو پھر وہ بہت خوبصورت لگے گا اور آپ کی مسٹیک ہونے کی بھی کم چانسز ہیں اور تیسرا آپ کے پاس کیا ٹھیک ہے کہ اگر آپ کلم یوز کرنے آتا ہے تو آپ جو ہے انک بہت زیادہ ڈیپ کر دیتے ہیں کلم کو انک میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فلو ہوتا ہے ایک وہ بہت زیادہ سپریڈ انک جو ہے تو سپریڈ ہو جاتی پیچ پہ بہت زیادہ اور اس وجہ سے آپ کا کام جو ہوتے خراب ہو جاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے تھریڈ یوز کرنا ہے جسے لکھا تھریڈ کہتے ہیں سلک تھریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں کلم کو ڈپ کریں اس میں آپ نے سب سے پہلے تھریڈ دین ہے اور اس میں ڈالنی ہے دو تین ڈراب اور اس کے لئے آپ اس میں کلم کو ڈپ کر کے لکھنا سٹارٹ کریں اگر آپ کو پس ٹریڈ نہیں ہے تو آپ کیا کریں اگر آپ نے کلم کو ڈپ کیا ہے انک میں اس کے بعد آپ اس کو ٹیپ کریں کسی اور پیچ پر اور تین آپ اپنے جو لکھنے والا پیچہ اس پر اپلائے کریں تو تاکہ کہ پھر وہ آپ کی انک سپیڈ ہوگی دیکھیں کہ میں نے اب یہاں پہ انک ساتھ لگا لی تو یہ دیکھیں باہر کو تھوڑی سی نکل رہی ہے تو اس وقت سے یہ دیکھیں انک سپیڈ ہو جاتی ہے پھر آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ نیڈ نہیں لگتا اس کے بعد اگر آپ کیلگرافی سیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کوئی کورس نہ لیا جائے آپ کو خود سے ہی آ جائے تو پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ روز لکھیں آپ یہ مت لکھیں کہ آپ کو بہت جلدی اچھا لکھنا چاہے بالکل پروفیشنل کی طرح آپ روز لکھیں آپ جب روز لکھیں گے تو آپ کے کام میں صفائیات جائیں گے آہستہ آہستہ اور اگر آپ اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ سے آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کو دوبارہ پریکٹس کرنے پڑتے ہیں تو آج میں نے جو آیا لکھا ہے یہ ذریعی روسف میں سے ہے اور اس کا مطلب ہے کہ حضرت عقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تو اپنے کام اور پریشانی کی بیازیب اپنے اللہ کے حضور کی کرتا ہوں عیسائے سے ہمیں بتا جاتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی پریشانی ہے تو ہمیں صرف اللہ کے سامنے محن کی دیت کی جانا محن کی دیت کی جانا